جی دوستو اب میں جس موضوع بات کرنا جا رہا ہوں وہ اصل میں جو پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا اس کا یہ دوسرا حصہ ہے اور میں نے اس سے پہلے بات کی تھی جس میں انہوں نے جو اپنا موقف دیا تھا وہ محضر نامہ کی شکل میں اسمبلی میں پیش گیا تھا تو یہ وہ دستویز ہے محضر نامہ جو جماعت احمدیہ نے اپنے موقف کو کمپائل کر کے اسمبلی میں پیش گیا تھا اب اسمیں بڑی بات جو انہوں نے اسمیں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ جب یہ پرنٹ کیا ہے انہوں نے تو اس میں ناشر کی طرف سے کہ پبلشر کی طرف سے انہوں نے کچھ صفحات جو ہیں ایک دو وہ ایڈ کیے ہیں اور وہ بات جو اصل یہ ہے دستویز اسمیں وہ یہ دو صفحات شامل نہیں ہو اس میں یہ لکھتے ہیں شروع میں یہ بالکل شروع کا پہلا صفحہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ محضر نامہ وہ اہم تاریخی دستویز ہے جو جماعت انڈیا نے 1974 پہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے پورے ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی کے سامنے اپنے مسلمان ہونے اپنے بنیادی اقائق کی وضاحت اور جماعت پر لگائے گئے دوے بنیاد زماد کی تردید کے لیے پیش بھی اور یہ بات شروع میں ہی واضح کر دی گئی تھی کہ جماعت انڈیا کے انڈیوستی دنیا کی کسی اسمبلی یا عدال کو کسی شخص یا جماعت کے مذہب کی تائین کا قطن کوئی اختیار نہیں کیونکہ اس کا اختیار صرف پڑا طالعہ کو ہے جو دلوں کے بیت سے واقع ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کر دی گئی تھی اور آپ نے یہ اپنا موقف جو تھا وہ دے دیا تو آپ دے کے چھپ کر کے بیٹھ جاتے وہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے جب یہ چیز اگر پہلے کہہ دی تھی تھی یہ آپ کر نہیں سکتے یہ ہونے سکتا یہ ممکن نہیں ہے تو آپ بولے کیوں آپ نے باتیں کیوں 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 بنیادی جو بات ہے وہ آپ کے اس محضر نامے میں وہ یہی ہے کہ جب آپ نے یہ لکھ دیا جب آپ چلے گئے جب آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ ہمارا سلسلہ ہے ہم اپنا مسلمان ہونے کا یہ بتاتے ہیں تو آپ ان کو اختیار دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے جو ہیں یہ دلائی ہیں یہ ہمارے پاس شواہد ہیں آپ ان کی بنیادی فیصلتی جب آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلت کریں نہیں سکتے آپ ان کو شواہد کیوں دے گئے آپ ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں اس بارے میں بہت سی مجھے مطلب ای میلز اور بہت سی کومنٹس بھی آئے ہیں جس میں بعض احباب نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی ہم خود نہیں گئے تھے بلکہ ہم زبردستی بنائے گئے تھے ہم بڑی ایک جو لا او بیڈینٹ جماعت ہے اس سے ہمارا تعلق ہے پہلی بات کیوں یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہاں تصحیح کر لیں کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں دیئے گئے آپ کو کوئی زبردستی نہیں بلائے گیا تھا آپ سے میری بڑا جماعتیں دیئے قطعی طور پر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو زبردستی بلائے گیا یہ خود گئے تھے اور یہ بحضر نامہ لکھنا اس بات کی ثبوت ہے کہ ہاں ہم آ رہے ہیں ہم اب تنا بیان دیں گے ہم اپنے شواہد اپنے دلائر اپنے تمام وہ جتنے بھی دستاویزات ہیں وہ حوالے کے ساتھ ہم وہاں پہ کریں گے آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے اور اس کے بعد آپ جو نقیجہ نکالیں گے وہ ہی جو پچھلی دفعہ میں نے ارز کیا تھا کہ وہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان معزز ذرکانِ اسمبلی کو نورِ فراست عطا کرے تو اس کے ساتھ آپ نے تسلیم کر لیا تھا کہ پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا اب یہ سلسلہ بار بار کہے چلے جانا کہ دیکھیں جی کہ یہ کسی کو اختیار نہیں حق نہیں بھئی حق نہیں ہے اختیار نہیں آپ اپنے گھر پہ بیٹھے رہے اب وہاں پہ گئے کوئی آپ کا یہ لکھ دینا آپ کا یہ محضر نامہ دستاویز پیار کر کے کہ دیکھیں ہم اس پہ انہزار کرتے ہیں ہمارا سارا مدعہ جو ہے موقف سگھا ہے یہ ہے تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ اپنا بیان لے کے آپ اپنا تمام سلسلہ لے کے وہاں جائیں کہ دیکھیں جی ان کی بنیاد پہ ان شواہت کی بنیاد پہ ان دلائل کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اب آپ اگر کے پاس کوئی ایسے دلائل ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں غیر مسلم قرار دینے کی یہ کافی ہے ٹھیک ہے آپ آجے جی یہ تمام سلسلہ جو ہے مطلب آپ اپنی جماعت کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوک سکتے ہو اور جو کہ دھول آپ نے جھوکی جماعتین دیا نے اب وہ سلسلہ میں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس چیز سے واقع ہوں کہ اس دور میں میں بھی جماعت کے اندر ہی تھا ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ دیکھیں یہ کیا ظلم ہو گیا پاکستانی یہ کیا کر دیا اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ کر سکی ہے انتہائی ظلم ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے پکچر پینٹ کی تھی جس طرح سے جماعت نے اپنا یہ سارا سلسلہ دیا تھا اپنے لوگوں کو اس میں تو بہت مظلوم اور جماعت کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم لوگ مارے گئے ہیں یہ ہوا مو گا لیکن جب انسان تھوڑی دیر کے لیے ایک نیوٹل ہو کے کسی چیز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جب اس کو دیکھتا ہے اور اس کا ذاویہ نظر جو ہے وہ تھوڑا سا جسے کہہ لیں کہ غیر باعث ہوتا ہے غیر متاسب ہوتا ہے تو اس کے تحت جب وہ اس کو پڑھتا ہے دیکھتا ہے تحقیق کرتا ہے تو پھر حقیقت اس کے سامنے یا کچھ اور شکل اس کے سامنے آتی ہے یہاں پہ بھی بلکل وہی صورتحال ہے آپ کسی بھی جماعت کے بندے کو بلا لیں کسی بھی جماعت کے بے شک نالائک سے نالائک کو بلا لیں اور پڑھے لکھے چاہے جیسے مجیب شامی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بحث کرتے ہیں ایم ٹی اے پہ آکے ان سے بات کرتے ہیں میں مجھے ہی کہیں گے ظلم ہوا ہے جی دیکھیں کوئی خیال اختیار ہی نہیں تھا وہ یہ کر ہی نہیں وہ بھی کر نہیں سکتے آپ جائے کیا کے لینے آپ نے یہ تمام چیزیں دیں کیوں آپ اپنے گھر پہ بیٹھیں اسے کہیں جی ٹھیک ہے چلو زبردستی بھی لے گئے آپ وہاں پہ جا کے بیٹھیں چھپ کر کے آپ سے مو سے کوئی زبردستی بات نکلوانے لگا آپ کہیں جی کوئی بات نہیں کرتے ٹھیک آپ کریں جو کچھ قدم دیکھ رہے ہیں تاکہ ریکڈ پر یہ بات تو رہتی ہے کہ آپ کا پروٹیسٹ ہے ریکڈ پر یہ تو بات رہتی ہے کہ دیکھیں جی یہ کیا ہو کیا رہا ہے دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اکیلے بات کر رہے ہیں دوسری پھائٹی جو ہیں وہ بقیدہ طور پر دوسرا فریق جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ان پہ اتوار رہی ہیں ہم ان پہ بات نہیں مانتے اور ہم کوئی بات نہیں آپ تو بڑے شوق سے اسی زوم میں تھے کہ بات ہی کوئی نہیں لیکن آپ اس دعا کو گل رہے تھے کہ وہ جو دعا آپ نے خود لکھ دی تھی کہ اللہ جو ہے وہ ان معزز ارکانی اسمبلی کو نیوڑے فراست عطا کرے گا اور آپ کی دعا قبول ہوگی اور یہ قرآن سنک کے این قطاب وقت فیسٹو پر پہنچوں گی تو وہ یقین پہنچیں اور اگر نہیں پہنچیں مثال یہ ہے کہ اگر نہیں پہنچیں تو آپ کی دعا نہیں سنی گی اور اگر پہنچے ہیں تو آپ کی دعا سنی گئی سوال یہ ہے کہ اب کہنے کے کہ آپ نے تو مان لیا ہوا ہے جانے سے قہلے اس معذرنامے کی شکل میں آپ نے فیصلے کو مانا ہوا ہے کہ ہاں یہ اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہمیں قبول ہے فیصلہ تو آپ نے پہلے قبول کیا ہوئی اب آپ کا یہ کہنے کے قبول ہے یہ صرف ایک ایسی بات ہے یہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیے اور اپنے احمدی سیری سی بات ہے اسلام کے نام پر جو پودا لگایا گیا تھا جو سلسلہ کیا گیا تھا اسلام کے نام کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا that is enough اب آپ ایک grown up tree ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بالکل مان لی بات ایک وہ چھوٹے سے پودے کی جائیں آپ ایک تناور درخت بن چکے ہیں اب آپ اپنا ڈیکلئیر کریں یہ کہیں کہ اندین ہمارا مذہب ہے ہمارے پاس رسول ہے ہمارے پاس کتابیں ہیں ہمارے پاس اپنا مکہ و مدینہ جو ربوہ اور کادین ہے وہ ہے درستہ آپ دارالعمان اور دارالغرم کہتے ہیں سارا کچھ آپ کے پاس ذلی حج ہے جو جلسہ ہے آپ کے پاس جنت البقی کے مقابلے پر بچتی مقبرہ ہے آپ کے موسی ہیں آپ کے صحابی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں اب مسئلہ کوئی نہیں ہے مقین کی دیئے اہمدی دوستوں بات یہ ہے میری بھی زندگی زندگی کی آدھی صدی آدھی صدی کوئی تھوڑی سی چیز نہیں ہوتی پچاس سال ہوتے ہیں میں نے بھی اس قیمات کے اندر بڑھائی یہ صرف اور صرف یہ خاندانی یہ خاندانی بزنس ہے آپ کو اسلام کے نام پر دھکا دیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ دھکا نہیں رہی ہے اسلام کے نام پر یقیناً آپ نے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہ چیز سن رہتی تھی اپنے بڑوں سے کہ جی امام مہدی میں آنا ہے مسیح میں آنا ہے اور آپ نے ان کی باتوں کو آخری اس چیز کو ان کو صحیح سمجھتے ہوئے کہ جی اسلام کی خدمت کر رہے مانئے لیکن در حقیقت یہ چیز نہیں ہے آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ مرزا غلامان صاحب کی کتابیں پڑھیں خدا رہا مرزا غلامان صاحب کی کتابیں پڑھیں آپ پہ حقیقت منکشف ہوگی آپ یقین کی یہ کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو باتیں کی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں ان میں اور مرزا صاحب نے جو لکھا اس میں کتنا فرق ہے اور مرزا صاحب کی سچائی اور ان کی ساری چیز جو ہے اگر آپ تھوڑا سار نیک نیتی سے اور گھرائی سے پڑھیں گے آپ کو بالکس ہم جائیں گے آپ کا بہت نواز شکریہ پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ پھر اور بات ہوگی اللہ حافظ